موسیقی عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سپیشل میں اپنے میزبان سوحیل زرار خلش کا السلام علیکم دوستو کسی عمر کے بارے میں خواب سے لے کر حقیقت بننے تک کا فاصلہ کبھی کبھی لمحوں پہ محیط ہوتا ہے اور کبھی صدیہ لگ جاتی ہے پھر بھی بہت سے خواب جو ہوتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتے لیکن جو خواب عمل تک پہنچتے ہیں یقینی طور پہ ان کے پیچھے حقیقت یہی ہوتی ہے کوئی بھی حقیقت جو ہے آج کے دن میں اگر ہم کہیں تو وہ کسی نہ کسی خواب کی مرہونے منت ہوتی ہے ایسے خواب جب دیکھے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے دو جذبے بڑے کامل ہوتے ہیں ایک تو اٹل حقیقت اس بات پر کہ اللہ پر کامل ایمان ہے ہمارا اور دوسرا اپنے اوپر مکمل بھروسہ اگر یہ دو چیزیں ہوں تو کائنات بھی آپ کی مددگار بن جاتی ہے اور دنیا سے ایسی ایسی جگہوں سے آپ کے لئے ذرائع پیدا ہوتے ہیں جو آپ نے سوچے بھی نہ ہوں اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن جب نیکی رنگ لاتی ہے تو دنیا رنگین ہو جاتی ہے تو انسانوں کی اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے رنگین کیا جب ہم نے دیکھا کہ انڈس ہیلتھ نیٹورک پائے تکمیل تک پہنچا اور وہ ایک خواب جو کسی نوجوان نے دیکھا تھا وہ ہم نے دیکھا کہ شرمندہ تعبیر ہوا کیسے ہوا کیا ہوا کال لوگ تھے کیا جذبے تھے اس کے پیچھے آج ہمارے مہمان ہیں دو ایسی عظیم شخصیات جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں تو وہ لوگ آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں تعریف کراؤں گا ہمارے جو پہلے مہمان ہیں محترم پروفیسر عبدالباری خان آپ کنسلٹنٹ کارک سرجن ہیں اور سی او ہیں انڈس ہیلتھ نیٹورک کے آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے عبدالکریم پراجہ صاحب جو فاؤنڈر ٹرسٹی ہیں اسلام علیکم جناب و علیکم السلام کیسے ہیں سر آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں الحمدللہ اچھا سر یہ تو ہم نے دیکھا آپ سے زیادہ کئی پروگرامز ہم کر چکے ہیں لیکھ رہے ہیں وہ کیا جذبہ تھا کونسی ایسی جوت آپ کی جگہی تھی کونسی ایسی شمہ جل رہی تھی جس نے آپ کو یہ سب کچھ کرنے پر اکسایا اور آمادہ کیا سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے انسان جو بھی کمیابی حاصل کرے یا خواب دیکھے اس میں میرے خیال میں آپ کی گھر کی تربیت اور آپ کی والدین کی دعاوں کا حصر ہوتا ہے بے شک الحمدلللہ ان کی خوب ایک عادت یہ تھی کہ وہ دعا با آواز کرا کرتے تھے اور ہر بچے کے لیے اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے لیے نام لے کر دعا کرا کرتے تھے مجھے اپنے لیے ساری عمر جو میں نے ان سے دعا سنی وہ یہی تھی کہ باری کوئی خدمت خلق جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنا آپ نے کچھ خوابوں کا ذکر کیا میرے خیال میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے کیا بات ہے صحیح بات بہت صحیح بات گئے آپ نے اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی ہم نے دیکھا آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے ایک ترغیب تھی اور ظاہر ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتی ہے ملکل صحیح بات ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر آئی ایک نوجوان ڈاکٹر جو ایک پاکستان کی سب سے بڑی شاید میڈیکل یونیویسٹی اور کالیج سے پڑھ کے نکلتا ہے شاندار مستقبل اس کے سامنے ہیں وہ ایک سرکاری نوکری کی طرف چلا گیا یا ایک سرکاری اسپتال میں یقینی طور پر خدمت خدمت خلق کا جذبہ تھا کیا چیز پوشیدہ تھی اس چیز کے حوالے سے ایک جو بات ہے جب آپ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں جہاں پر جو ہے غریب ترین لوگ آتے ہیں اور جو ہیل سیکٹر پاکستان کا ہے اس کی اپنی ایشوز ہیں تو جو غریب ترین لوگ آتے تھے وہاں پر بسر اور ڈاکٹر موجود ہوتا تھا بیسک دوائیاں ملتی تھی باقی اسی فیصد جو ہے نا آؤٹ آف پاکٹ مریض کو خود خریدنی پڑتی تھی جس جن لوگوں کے پاس جو لوگ آتے تھے جن لوگوں کے پاس ایک وقت کھانے کا ایک وقت کھانے کے لئے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ ہر ایک اپنی ایک کہانی لے کر آتا تھا کوئی اپنی بگری بیچ کے آتا تھا کوئی اپنی بہنس بیچ کے آتا تھا کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا کوئی اپنی موٹر سائیکل بیچ کے آتا تھا تو ہر ایک نئی سٹوری میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جس میں ذرا بھرابر بھی حص ہو تو اس کے اوپر اصل نہ آیا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے ان چیزوں سے اسی نظریت سے دیکھتے ویسے والا ہسپیٹل میں ہم نے میں ایک اسوسیشن بنائی پیشنٹ ویلفر اسوسیشن جو دوائیاں مریضوں کو جو وارڈ میں داخل ہوتے تھے ان کو دوائیاں دیتے تھے پیسے جمع کر کے اپنے اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے اس وقت چروعی پر ایک بلڈ بینک بنایا گیا جب کیونکہ اس وقت تک بلڈ بینک بلڈ جو ہے نا چلسی موالی دیا کرتے تھے جو اپنا بلڈ بیچا کرتے تھے ہفتے میں ایک دفہ نہیں دو دفہ بھی بیچتے تھے ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا کیونکہ وہ ایڈکٹس ہوتے تھے ہم نے ہیپٹائٹس ہو جائے ہیوی ہو جائے ملیریا ہو جائے ایٹی ون میں وہ سٹرائک پر چلے گئے جس کی وجہ سے جب سوس ہی وہی ہوتا تھا بہت لوگ میں نے لیکن وہ ایک بلیسنگ ان ڈیزگائز تھا تو ہم نے کہا نہیں ہم اپنا اپنا بلڈ بینک بناتے ہیں پہلا والنٹری بلڈ بینک بنا الحمدللہ پہلے ایک دو یونٹ جاتے تھے آج الحمدللہ وہی سٹوڈنٹس چلاتے ہیں اور آج تین سو یونٹ اس بلڈ بینک سے روزانہ جاتے ہیں اچھا یہ آپ نے سرکاری جو میں سویر ہسپدار گیا تو وہ اس میں سے پھر جو ہے آج پروفیشنل دونس ختم ہو چکے ہیں اور والنٹریزم بالکل اب ہر ایک والنٹریلی بلڈ دیتا ہے اس کے بعد کراچی میں نائیڈین ایٹی سکس میں پہلا بوم لازٹ ہوا تھا مبوری بزار کے اندر سیول ہسپیٹلی کیجولٹی بہت چھوٹی تھی تو ہم نے پھر اس وقت کوئی سیکڑوں لوگ مرے تھے ہزاروں زخمی ہوئے تھے مجھے یاد ہے کہ میں ہوسٹ جوب کر رہا تھا اس وقت تو اس وقت میں نے ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکال کر زمین پر ٹریٹ کیا تھا پھر ہم نے کہا اس کیجولٹی کو نیا بناتے ہیں اور جب کیجولٹی کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کے چھتیس لاکھ روپے اور پہلی دفعہ سکول کے بچوں کو استعمال کیا تھا ان کو گلک دی تھی اور تو تھرڈ پیسے ان بچوں نے جمع کیا تھے وہ اور اس میں سے تین لاکھ روپے ریزگاری کے صورت میں تھے پانچ پیسے دس پیسے چارہ نے آٹھہ نے وہ جذبہ دیکھ کر اور پھر جو بیراکریسی سے انٹریکشن ہوا تو میں احساس ہوا کہ بہت مشکل ہے اس جگہ کام کرنا تو جس دن اس کا افتتہ سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہمیں ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جہاں کالیٹی کیر ہوگی اور فری آف کاسٹ ہوگی اور جہاں کوئی بیراکریسی نہیں ہوگی اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کو بھروسہ تھا قوم پر لوگوں پر کیا چیز تھی جس نے آپ کوئی کہا گیا اس چیز کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے انڈس کی بنیاد جو ہے نا وہ یقین محکم کے اوپر ہے یقین یہاں سے ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا میں سب کو پتا ہوتا ہے میں ایسے ہی کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے اوپر اگر پختہ یقین کے ساتھ کہ جی بس یہ ہو کے رہی تو وہ ہو کے رہتی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے عربوں روپے جس میں بہت زیرو ہوتے ہیں جو میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اللہ کے لئے وہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالی نے تو صرف کہنا ہے کن فیہ کن ہو جانا ہے ہو جانا ہے انسان کو پیدا کیا پھر انسان کو مارے گا پھر انسان کو دوبارہ جیئے گا زندہ کرے گا بالکل تو وہ لوگ نہیں سمجھتے لیکن اللہ نے تو صرف یہی کہنا ہے کہ کن فیہ کن ہو جانا ہے اچھا آپ سے تو گفتگو ہم کری رہے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں پراجہ صاحب آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن آپ نے بہت بڑا سپورٹ دیا فاؤنڈر آپ ٹرسٹی ہیں تو آپ کا رجحان کیسے اس طرف آپ کہاں سے آئے آپ کہاں سے پورے سیٹ اپ میں آئے باری صاحب سے بہت پرانا تعلق ہے باری صاحب سیویل ہسپیٹر میں کام کرتے تھے اور وہاں وہاں پہ یہ ہارٹ کا بائی پاس کا ان کا یونٹ تھا جس سے میں بہت متاثر ہوا اور وہاں سے میرین کا ریلیشنشپ شروع ہوا تو پہلی دفعہ میں نے ایک مشین ان کو ڈونیٹ کی ہارٹ لگ مشین ہارٹ کا کوئی مشین تھی جو ان کو بھی مجھے کسی دوست نے انٹرڈیوز کروایا تھا اور اس کے بعد باری صاحب مجھے ذکر کرتے تھے کہ یار مجھے ایک اسپطال بنانا ہے تو کبھی یہ سینٹرل جیل بالوں کے پاس یہاں میں اسپطال بناتا ہوں اور کبھی کہیں اتفاق سے اسلامی مشین سے بھی میرا تعلق تھا ان کو میں تھوڑی ڈونیشن دیا گرتا تھا لیکن جب میں کسی مریض کو بھیجتا تھا تو وہ گلیاں دے کے واپس آ جاتا تھا کہتا تھا یار یہ آپ نے مجھے کہاں بھیجا ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ کچھ ہے تو باری صاحب جگہ دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا ہے باری صاحب یہ جگہ دیکھنا ہے آپ کو زمین چاہیے بیس اکڑ زمین ہے تو کیوں نہیں آپ دونوں مل جاتے ہیں اور مل کے اس کو اس کام کو کر لیں کیونکہ آپ کے پاس ایک ملے ایک سپرٹیز ہیں ایک چیز کی ان کے پاس نہیں وہ لوگ ڈاکٹرز نہیں ہیں تو بس اللہ نے کیا کچھ سال تک محنت کی باری صاحب نے بڑی ہے اور جد و جہے سے ایک اگریمنٹ ہوا اور وہاں سے کام شروع ہوا تو اللہ نے کیا کہ پھر وہ چیز کامیاب ہوئی ہے ماشاءاللہ وہ آگئی کامیاب ہوئی ہے اچھا راکٹرز اب چلیے آپ نے تو ٹھال لی ہو گیا سب کچھ ہو گیا گھر کی طرف سے بھی تو بڑے مسئلہ مسائل ہوتے وہ کچھ آپ نے فیس کیا کیا ہوا گھر میں چاہ چی کے جاؤ کرو بھی جو کرنا ہے نہیں الحمدللہ جو آج جس پوزیشن پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کے گھر کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا اور والدین بھی ان کا بھی یہی تھا کہ جو بچہ جو کر رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے کہ ان کی تو خواہش یہی تھی کہ جی بچہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے اور اور گھر والے بھی بچے بھی تو گھر کے سکون کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا ہے اور وہ جب ہم شروع کر رہتے میری اہلیا میرے سے میری پھوپی کی بیٹی ہیں جب میں شروع کر رہا تھا جب میری شاہدی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ہماری ملنی ہوئی بھی تھی تو میں نے سے کہا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس لیے اگر آپ کیونکہ اس میں بڑی بڑے امتحان ہوں گے بڑی سختی آئیں گی تو جو آپ بہتر سمجھتے آپ کریں اور الحمدلللہ وہ پہلے وہ بھی ساتھ رہیں اب وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارا جو گائنی کا ہسپٹل وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں ہیلتھ منیجمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو میٹرنیٹی کا ہسپٹل ہے وہ اس کی منیجمنٹ دیکھتے ہیں تو جب ایک ویشن الانڈ ہونے چیزیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے بالکل صحیح یہ تو ہم دیکھ رہے آپ کا ویشن ہے اور آپ اس کو لے چلے اچھا اب یہ ڈیسائیڈ ہوگے جنب پیسے نہیں ہیں کیا ہوا پھر کہاں سے شروع ہوا دیکھیں پیسے نہیں ہیں اور سب لوگ مجھے یاد ہے سب لوگ مزاق اڑایا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ جی کیونکہ صرف اربوں روپے کروڑوں روپے لگیں گے پھر اس کو بننے میں لگیں گے پھر چلانے میں لگیں گے لیکن ہمارا سوال جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ جی اللہ کرے گا اور کسی نے مجھے یاد ہے کسی نے مجھے ایک مینہ دیا کسی نے چھے مینے دیئے اور میکسیمم سال کے اندر انہوں نے کہا پیسے لینا شروع کر دیں گے الحمدللہ آج گیاروے سال پہ ہو گئے ہیں ایک ہسپتال سے ہم بارہ ہسپتال پہ پہ پہنچ گئے ہیں کسی ایک مریض کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس نہیں کیا گیا اور مجھے یاد ہے کہ جو پہلے ہمارے ایک ڈونر تھے جو مجھے پہلے کارڈیک سیجری ڈپارٹمنٹ سے ویلہ سیٹل کے لیے پہ پیسے دیا کرتے تھے میں نے ان سے جب ذکر کیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ آریس صاحب میں نے کہا کہ جی ایک ایسا ہسپتال بنانا ہے جو کہ کوالیٹی کیر کرے اور فری ہو اور کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے آپ اس کو موازنہ کر سکیں چاہے دنیا بھر کے کسی ہسپتال سے بھی میں نے کہا ڈونر صاحب یہ آپ کا ہسپتال بند تو جائے گا یہ چلے گا نہیں فری نہیں چل سکتا آپ کیسے کیسے چلے گا جی میں نے کہا اللہ چلائے گا ہم وہ کہنا ہے جی ہم سب کا ایمانہ اللہ چلائے گا لیکن اللہ ہم یہ آسمان سے دے تو پیسے نہیں پیکنے گا میں نے کہا جی دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں اللہ چلائے گا تو اگر مگر لیکن کی کچھ جائش نہیں ہوتی میرے نزدیک یہ شرک ہے بے شرک تو آپ کہہ رہے ہیں آسمان سے نہیں چلے گا میں نے یہ موقع غنی میں جانا ہے میں نے کہا جی آپ دے دیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں دے دوں گا لیکن میں مر گیا اور میرے بچے نہ دیں میں نے کہا دیکھیں میرا ابھی بھی سٹینس وہی ہے کہ جی اللہ چلائے گا آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچے کے پاس ایک راستہ ہے میرا خیال میں ان کے پاس تین آپشن ہیں پہلا آپشن تو یہ ہے کہ میں آپ کو جانتے بوچھتے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تربیت تو ایسی کی ہوگی کہ وہ آپ کی سنت کو جاری رکھے دوسرا اللہ تعالی اس کو دس گناہ زیادہ دے آپ سے تو وہ مجھ سے دس گناہ زیادہ دے صحیح اور تیسر آپشن اللہ کسی کو دے کے واپس نہ لے میں شاہد جو آپ کا خدشہ ہے کہ وہ نہ دے اگر آپشن پہلا ہے تو الحمدللہ آپشن دوسرا ہے تو سبحان اللہ اور اگر تیسر آپشن ہے تو جیسے آپ اور میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہاں سے کہ وہی اور آدمی اللہ نے ڈیفائنڈ کیا جو ٹیک آور کر لے میں شک ہم سمجھتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم تو صبح روز اللہ میں ہم کو مالتا ہے اور روز صبح اٹھاتا ہے اگر اللہ نہ چاہے ہمارے اپنے خاندان میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جی وہ سوئے تے رات وہ صبح نہیں ہوتے میں شک میں شک ہم سب کو روز اللہ میں ہمارتا ہے اور روز صبح زندہ کرتا ہے تو یہ سب کام اللہ کے ہوتے ہیں اور اللہ میں یہاں اس چیز کو اتنا پریسائسلی کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کیسے اور میرے تو ایک بڑا یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں جس کسی انسان کے اوپر یہ سوچ کے گیا کہ جی جیسے میں آپ کی طرف آؤں کہ جی سوئلز آپ تو مجھے پیسے ضرور دیں گے اور مجھے اس شخص سے کبھی نہیں ملا کبھی بھی دیں اللہ تو بڑا غیرت والا جب تم نے مستحاس لگائیے تو کسی انسان کے طرف کیوں جاتے ہو ملکل اچھا ٹھیک یہ تو ہو گئی بڑے اچھی اپنے سوئی بات کی کہاں سے بجٹ کیا تھا اور کیسے شروع لیکن جب شروع ہم نے ڈیڑھ سو بیٹ سے شروع کیا تھا جو اپنے تمام سپیشیلٹیز تھی کراچی میں پیلاز کرلتا تو میں جیسے بتا رہا تھا وہ شخص انہوں نے انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ٹھیک ہے آپ آپ کیسے کریں گے تو میں نے یہ کہا کے دیکھیں آپ سیریسنس کے معاملے میں میں نے کہا میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا مشن اور ویجن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ قربانی کے لیے تیار نہ ہو اپنا آپ اپنا مال اپنی جان اپنے آل اولاد قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو کسی مشن کے لیے کیونکہ ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں اس میں کوئی نہ شہرت کی چاہیے نہ پیسہ چاہیے ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے کیونکہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا اسی لیے اور عبادت کے لیے کیا دیکھا اللہ نے ہمارے لیے تو زندگی بہت آسان کر دی نہ مسلمانوں کے لیے بلکل کہ میں نے انسان جن کو پیدا کیا عبادت کے لیے اور عبادت روزہ زکاة نماز عبادت نہیں ہے تو بنیادی رکن ہے بنیادی رکن ہے بلکل ہمارا ہر عمل عبادت ہو سکتی ہے جیسے کہ اللہ نے ڈیفائنڈ کیا ویسے کریں آپ نے اپنے بھائن بھائی کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے اپنے بیوی کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے اپنے بڑسیوں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنے تو ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے اگر اس ڈیفائنڈ پیرامیٹر سے ہم لوگ کرنے لگے اور انسان کی خدمت کے لیے تو اس سے بڑی عبادت کوئی ہو نہیں سکتی تو جب اس کے لیے کیا ہے تو اللہ میں اس کے لیے راستہ بنائے گا تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں اپنے میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں میں کارڈک سرجن ہوں میں چاہوں تو ایک دن میں میں اپنی پورے مہینے کی دنخواہ نکال سکتا ہوں لیکن یہ والدین کی تربیہ اور ان کی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں پیسے کی محبت ڈالی نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہا ٹھیک ہے ڈاٹ صاحب یہ لے میری طرف سے آپ کو دس کروڑو پہ اچھا دس کروڑو انہوں نے دس کروڑو پہلے بیس دن کے بیس منٹ کی یہ کنورسیشن کے اندر ہو گیا دس کروڑو جب میں ہسپتال کو بھرم نے کام شروع کرا دیا تھا بغیر پیسے کے اور جو ہمارے کانٹریکٹر تھا اس کو میں نے کہا تھا تم دیکھو پیسے آسانی سے نہیں ملیں گے تم بل دے دیا کرو جب تھوڑا تھوڑا کام ہو جائے تو میں اس بل کو لے لگوں سے پیسے مانگا کرا کروں گا تو جب میں وہاں سے نکلا تو تو اس نے ایک بل دیا جو چار پانچ لاکھ روپے کا بل تھا تو میں نے جب انہوں نے کہا دس کروڑو پہ میں نے دوستوں کو فون کے یار انڈیس بن گیا تو وہ انہوں نے مجھے مزاق پہ کہے میں اسی کہتے رہتے ہو ابھی وہ ٹھے کے دار چکر لگا کے گیا ہے اس کے پانچ لاکھ کا بل ہے میں نے کہا جی وہ دس کروڑو پہ آپ میں آگے ہیں پھر ہمارے پچھے پینتیس کروڑو پہ لگیا ہے اس وقت مطلب جو ابتدائی پیسے لگے ابتدائی پیسے لگے پینتیس کروڑو پہ تھے صرف بیلڈنگ ورکس بیلڈنگ ورکس سارے استماعہ دیں کرنے کے اندھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر راستے چلے گیا جب پینتیس کروڑو سے شروع تو ہو گیا لیکن کیا آج آج مطلب اس وقت تو چلی آج دیکھیں پہلے یہ شروع ہو میں پہلے سال کا مجھے پہلے سال کا بجٹ کوئی تقریبا دس کروڑو پہ تھا جو نے بنایا تھا چوبیس کروڑ کا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ شروع ہوا تو دس کروڑ کا تھا آج وہ تقریبا پندرہ عرب روپہ ہے پندرہ عرب روپہ ہے گیارہ بارہ سال کے بعد لگ بک پندرہ عرب روپہ ہے اور جس میں سے رکعت اور ڈونیشن سے پیسے آتے ہیں مجورٹی پیسہ پاکستان سے ریز ہوتا ہے اچھا وہ کتنے پرسنٹ ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ پاکستان سے ریز ہوتا ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ پاکستانی دیتے ہیں اور ایٹ پرسنٹ جو ہے ابھی بہر سے آتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو باہر ملک سے باہر ہیں ان کا بڑا ان کا محبت ہے ملک سے وہ چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور یہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ جب جب ملک کے اوپر کوئی بھی آفات آئی ہیں چاہے قدرتی آفات آئی ہیں تو انہوں نے بڑ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیا ہے اور دیکھیں یہ تو ہمارا کام ہے کوئی ایک عجر کا کام ہونا وہ شیئر کرنا ہے لوگوں سے میں شک ملکل صحیح کہہ رہے ہیں تو میں مسلمان اپنے بھائی کا اصل بھائی اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ سب کو مواقع فرام کرے کہ اس کو بھی عجر ملے اور قرآن کی طواعیت ہے نیکی کے معاملے میں تعاون کریں تاکہ ہمارے تو خواہی جائے کہ ہم سب جنت پہ جائے یہ تو نہیں ہے کہ نہیں میں جاؤں گا دوسرے کو جنگے آپ کے ساتھ ضرور ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ آپ کے کھڑیں اور انشاءاللہ جنت میں ہم ساتھ ہوں گے میں آپ سے کریم بھائی آپ سے سوال پوچھوں گا کیونکہ ظاہر ہے گورنس اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کیسی گورنس ہے پھر اگلا سوال پوچھوں گا پہلے گورنس اور پھر ٹرانسپیرنسی پہ بات کریں گے کیا گورنس ہے کوئی مطلب کیسے چلتے ہیں آپ لوگ کیا منجمنٹ ہے آپ پہ پر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ایک اسٹیٹوٹ بنایا جائے اور ہم ابن باری اور ہم سب تو ہوں گے نہیں نظام ہی کیسا کر دیا جائے کہ یہ سدھیوں تک چلتا رہے اور اس میں اس کے لئے ہم نے پاکستان کی بیسٹ آرڈٹ فرمز فاروکسنز اور اپنا ان ان ینگ والے ان لوگ کو پوائنٹ کیا تاکہ ہر چیز بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو گورنس میں ہم نے یہ کیا کہ چیئرمن سف تین سال کے لئے آتا ہے پھر وہ چینج ہوتا ہے اور ڈریکٹرز بھی جو ہے وہ میکسیمم چھ سال کے لئے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو چینج کر دیا جاتا ہے سوائے باری اس کا مطلب اگر کیا گورنس بلکہ ہمارے ہاں سیلیکشن ہے ہم لوگ اسلامی طریقے سے کرتے ہیں اور باری صاحب باقی جتنے ہم لوگ ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں فر اگزامپل میں جو ہوں چھ سال رہا لیکن اب میں نہیں ہوں لیکن ہم اب کومیٹی کے چیئرمن من جاتے ہیں جیسے میں فائننس ان آرڈٹ دیکھتا ہوں اور پرامری ہیل دیکھتا ہوں تو اس طرح ہم لوگ اور لوگوں کو بھی ایٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب جو جو ہمارا کام بڑھتا جا رہا ہے تو ہم اپنی ٹیم کو بھی بڑی کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں جو لوگ آتے ہیں بڑا اس کے ہماری کومیٹی ہے جو انڈیکشن کومیٹی ہے جو لوگوں کو دیکھ بھال گے لاتی ہے کہ اچھے لوگ جن کا ویجن وہ ہی ہو جو ہمارا ہے جو ہماری سوچ ہے بیسے ایک بات بتا دوں جو ہماری سوچ والے نہیں بھی ہوتے وہ ہمارا ساتھ آکے ویسی ہو جاتے بالکل بالکل ہوں گے دوکر سب یہ بات جیسے ہماری سوچ والے آکے ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں جو کام گورنمنٹ کے کرنے کا تھا وہ آپ نے کیا آپ سمجھتے ہیں یا واقعی آپ کو کرنا چاہیے تھا دیکھیں پاکستان میں جو حالات ہیں ہیلتھ کےر کے لیے جو بجٹ ہے وہ پوائنٹ ڈائن پرسنٹ آف دی جی ڈی پی ہے جو کہ بہت ہی لو ہے جو بیڈز ہیں وہ ایک بیڈ تھاؤزن کے اوپر ہے ایک سے بھی کم ہیں ڈاکٹرز کی تو آزاد کام ہے جو بن گئے ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں وہ برین ڈرین ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم ساٹھ سال جب ہم نے شروع دس سال پہلے شروع کیا تھا تو ساٹھ سال تو گزل چکے تھے اس ملک میں لوگوں نے ہر قسم کی چیزیں کر دی ہر طالب بھی کر دی پتھراؤ بھی ہو گئے اور سب کچھ ہو گیا لیکن کوئی چینج نہیں آیا ہم نے جب یہ چیز چھوچی تو ہمارا خواب یہی تھا کہ جب ہم سے جب اللہ کے پاس پہنچے گئے تو اللہ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ یہ کر سکتے تھے آپ نے کیا کیا حساب میرا لے گا آپ سے آپ کا لے گا ان سے ان کا لے گا حکومت سے حکومت کا لے گا کیونکہ سب سے زیادہ جو امیر ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی بات ہے تو اس لئے ہم اپنا حصہ کر کے چلے جائیں ہم نے کہا اور ہم ایسا نظام بنا دیں ایک پیڑل سسٹم بنا دیں کہ کسی پوزیشن پہ آ کے جب حکومت یا پالیسی میکرز ہم سے بات کریں کہ جی آپ بتائے کے کیسے کریں تو الحمدللہ پانچ سال کے اندر ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ جی اب حکومت نے ہم سے کہا کہ جی آپ ہمارے ہسپتال لے کے چلائیں آپ تو بہت اچھے چلاتے ہیں تو اس وقت تقریباً بارہ ہسپٹل پوری پاکستان میں ہیں جس میں سے کوئی ساتھ ہسپٹل ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ پرائیو پبلک پانٹرشپ میں ہیں جس میں فنڈنگ گورنمنٹ دیتی ہے مینج ہم کرتے ہیں آپ نے تھوڑا گورننس کا سوال کیا تھا انہوں نے کافی کریم بھائی نے بہت اچھی طریقے سسکرمہ کیا ایک چیز ہوں نے ہے کہ باری صاحب پرمنٹس ہی ہوئے پرمنٹس کوئی نہیں ہوئے میں اگر میں کام نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اس میں پناہ مانگتے رہتے ہیں اگر کہیں پر بھی یہ سمجھے ادارہ کہ میں اس قابل نہیں رہا یا اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ پر رکھے میرے کلاس کو قائم رکھے تو اس میں ایک دن بھی نہیں لگے گا ان لوگ کے بورٹ کو مجھے اٹھانے کے لئے یہ کوئی اس میں جو میری ادارہ بنایا گیا ہے ادارہ سیکشن فورٹی ٹو کمپنی ریجسٹرڈ ہے جو کہ کمپنی ایکٹ کا سب سے سب سے سٹرونگ سٹرکچر ہے اور اس میں پھر ہمارے ٹرسٹریز ہیں کوئی پینتیس کے قریب اسی میں سے پھر ہمارے بورٹ اپ ڈیریکٹرز نکلتے ہیں پھر ہماری جو بورٹ کی سب کمیٹیز ہیں جیسے آرڈٹ انڈ فائننس ہے پھر ہمارا اکوالیٹی انہانسمنٹ اور پیشنٹ سیفٹی کا ایک دپارٹمنٹ ہے جو بورٹ کو ریپورٹ کرتا ہے جو ہمارے جو ٹیکنکل ہمارے جو ہمارا آرڈٹ ہوتا ہے میڈیکل آرڈٹ ہوتا ہے ہمارا کہ جی اگر مریض کیوی شکایت ہے تو وہ ان کے پاس جاتی ہے اگر کسی کے پاس بھی جائے گی تو ایک نظام کے تحت جائے گی ایک بورٹ اس کو فائدو کرتا ہے رو سب اتنی زبدست آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے ماشاءاللہ جس کے اندر اس قدر خوبصورت اصول ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگر کل کو میں بھی کام نہ کروں تو میں بھی فارغ کیا جا سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ اس قسم کے ادارے یقینی طور پر ہمارے آنے والے کل کی نوید ہیں ہمیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا آنے والا کل بہت شاندار ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں کہیں مجھ جائے گا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر عبدالباری خان صاحب اور عبدالکریم پراشا صاحب انڈس ہیلتھ نیٹورک سے سر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا ہم بات کر رہے تھے ہم نے جو اصل میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کتنے مریض اب تک دس سالوں میں استفادہ حاصل کر چکے ہیں کتنا اس پر خرچا ہے لگ بگ اور یہ کیا واقعی فری سے آپ کی مراد کیا ہے بنیادی طور پر یہ تین سوال میں ایک ساتھ جوڑ دی ہیں دیکھیں دس سال کے اندر تقریباً سکس پوائنٹ سیون ملین مریض استفادہ حاصل کیا ہے اس ہمسپیٹل سے اس وقت بھی تقریباً سمجھیں کہ دس کروڑوں پر سالانہ سے بجٹ شروع ہوا تھا آج پندرہ عرب پر چلا گیا ہے دس کروڑ سے پندرہ عرب پندرہ عرب سالانہ اس سال کا بجٹ پندرہ عرب روپے ہے ہمارے جو فری سے مطلب یہ تھا کہ ایک دفعہ مریض داخل آجائے تو اس کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی پلچی کی فیز ہے کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے اچھا کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے پیپرلیس اور کیش لیس ہوسپیٹل ہمارا جو الیکٹرونک میڈیکل ریکرڈ اس کی خاص بات یہ کہ وہ ان ہاؤس ڈیولپٹ ہے ہم نے خریدا نہیں ہے کسی سے اپنا سوفیر خود ڈیولپ کیا اس لئے اس کے اندر جو بھی تبدیلی آ سکتی ہیں خصوص کو ہمارے اپنے پاس ہے اس کو ہم کچھ چینج کر سکتے ہیں اور کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے مریض کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے دینے کا اب اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ٹارگٹ پاپلیشن جو ہے نا ایک تو غریب لوگ ہیں جو کہ مستحق زکاة ہیں اور ایک وہ ہیں جو غریب ہیں غیر مستحق زکاة ہیں جس میں نون مسلم آ جاتے ہیں جس میں سید آ جاتے ہیں لیکن ایک اور جو طبقہ ہے وہ ہے سفید پوشت لوگوں کا جو زیادہ قابل ہے رحم ہے کیونکہ وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے اور وہ اپنی بیماری کو بڑھا کے لے کے آتا ہے اب ایسے ایک نئی دو نئی سیکڑوں نئی لاکھوں ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب اتنی مجھے محلت مل جائے کہ میں اپنی بچی کے فر سے فارغ ہو جاؤں اور پھر اللہ مجھے اٹھا لے اتنی مجھے محلت مل جائے تو میں نے کہا کہ ایسے کیوں ہو انسان سب برابر ہے چاہے پیسے والا ہے چاہے غریب ہے چاہے وہ ہے ان کو علاج ملنا چاہیے اور یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ زکاة دیتے ہیں یہ زکاة دینے والے لوگ ہیں جن کے پاس زکاة ہوتی ہے لیکن آج کسی کے پاس ایک لاکھ پاکستان میں ایک لاکھ روپے تنخواہ ہو اس کے دو بچے ہو گھر کرائکہ ہو اسکول گوئنگ ہو تو وہ ہنٹو ماؤت ہے اور سڈنلی اگر اس کو دل کی بیماری ہو جائے اس کو سٹنڈ کی ضرورت پڑھ جائے تین چار لاکھ روپے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنی کسی چیز کو بیچ کر ہی کرا سکتا ہے علاج اور ایک دفعہ کوئی چیز بیچ دی دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں کر سکتا صحیح بات اور اگر بچے زیادہ ہوں تو پریشانی ہو تو پھر وہ بھی کیسز دیکھ آتے ہو جی بہت سارے ایسے آتے ہیں پھر پیداعشی مرض کے ساتھ جو ہے پیداعشی امراض کے ساتھ آتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں پریشانی کیا ہے دیکھیں یا پارشلی کرتے ہیں میرے نزدیک دیکھیں مستحق زکاة یا تو مستحق ہے یا غیر مستحق ہے ایسا نہیں ہو سکتا پارشلی مستحق نہیں ہو سکتا صحیح بات یہ زکاة تو اومن دیکھا گیا ہے کہ جی پارشلی سپورٹ کر لیتے اور میں نے دیکھا اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک جنریشن کے بعد پریویٹ ہاسپٹل بن جاتے ہیں صحیح بات کیونکہ جہاں فائنل شیر کرنچ آتا ہے وہاں پر یہ لوگ جو اینا وہی مریض پر ایفیکٹ ہوتا ہے جو جس جو پی نہیں کر سکتا اچھا اگر ہم فری جیسے آپ علاج کر رہے ہیں آپ نے دوائیں دے دی ہیں باہر جا کر بیج دیں لوگ مطلب یہ اس کا کوئی علاج ہے دیکھے ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم لوگ زیادہ جو ہسپٹل میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سب چیزیں کرتے ہیں آؤٹ پیشن میں ہم زیادہ دوائیں نے دیتے ہیں این ہی ذر کی وجہ سے لیکن کچھ ڈیزیز ایسی ہیں جن کو ہم دیتے ہیں جو کرانک ڈیزیز ہیں ڈائیبیٹیز ہے ٹی بی ہے ملیریا ہے اور ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دوائیں ان کو کھاتے رہنی ہی ہیں تو ان کا وہاں ہوگا اس کے اثرات ہوں گے اور وہ گا چھوڑ دیا تو ملٹی ڈرگ ریزیسنٹی بھی بن جاتی ہے تو اس لیے ہم ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو وہ سارا مل جائے اب یہ ہے کہ جی میں جیسے ان سوید پوشت لوگوں کی بات کر رہا تھا وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرا جو ہے نا یقین ہے لوگوں کی میں بدگمانی نہیں کرتا نیک گمانی کرتا ہوں جو آج افورڈ نہیں کر سکتا ہے ایک وقت میں کہ اگر کوئی چیز بیچے نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو آٹھ دس سال میں اپنا ریپے کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زکاة ہم کنے لے لگتے ہیں وہ آگلے دس سال میں اتنی زکاة دے چکے ہوتے ہیں وہ اپنے اس کے لیے پورا نہیں کر رہے ہوتے کہ جی لیکن اٹلیس وہ پہلے نہ دیتے ہیں اس جگہ پہ اب دے رہے ہوتے ہیں اور میں نے اپنی کارڈیک سیجری سیول ہسپیل میں بھی دیکھا جو میرے پرانے مریض ہوتے ہیں وہ رمضان کے دنوں میں بہت نظر آتے ہیں وہ اپنے امپلائر سے کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جو آپ اپنی زکاة دیں وہ آپ کا امبیسٹ ہوتا ہے وہ ساری چیز لے کے چلتا ہے اچھا تو اب جدید کا اگر ہم کہیں کہ جدید ہسپیل سے کیا مراد ہے تو اب اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کراچی میں بہت مثالیں ہیں اور پاکستان بھر میں مثالیں ہیں بہت چھے چھے ہسپیلز چل رہے ہیں تو یہ غریب آدمی اس جدید ہسپیل سے کیا مراد لے گا کہ اس کے اندر کیا کیا سہولتیں اسے ملیں گی دیکھیں جو آج میڈیکل سائنس میں موجود ہے جو دپارٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں ہمارے پاس اس وقت نیرو سائنسز نہیں ہیں کیونکہ ہماری جگہ کی تنگی ہے اور ہمارا ایڈلٹ کا جو کینسر ہے وہ نہیں ہے بڑوں کا کینسر کا نہیں ہے بچوں کا کینسر کا ہمارا سب سے بڑا سینٹر ہے جہاں پر پورے پاکستان میں سپیسیفیکلی اور بچوں کے کینسر کی اچھی بات یہ ہے کہ سیویٹی پرسنٹ کیوریبل ہے آچھا تو وہ وہ ہے اس میں امریکہ میں جو کسی کینسر کے مرض کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہی دوائی ہمارے مریض کو لگتی ہے اسی کمپنی کی لگتی ہے کیا بات ہے تو ہمارا سوفوئر جو ہمارے کچھ پاکستانی ڈاکٹر جب بہر سے آئے انہوں نے ہمارا دیکھا امریکہ سے یوکے سے تو وہ تو آکے کہتے ہیں یہ تو ابھی کچھ ہاؤسپیٹل میں ہمارے بھی دیں ہیں یہاں پر بھی نہیں ہیں تو ہم کچھ جگہوں پر کچھ جگہوں سے ان سے آگے بھی ہیں ماشاءاللہ تو کوئی ایسا کوئی ایسا کوئی منٹرنگ کرتا ہے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھئی ادار ہیں پاکستان میں جو ادار ہیں بارال ان کے منٹرنگ کا تو لائی حافظے کچھ مسئلے مسائل رہتے ہیں تو کیا انٹرنیشنلی بھی کوئی آپ کو دیکھا ہمارے ہم لوگوں نے ایک تو چیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو ہم لوگ انہی کی مطابق چلاتے ہیں اس کو منٹر کرتے ہیں ہماری ابھی جو بلڈ سینٹرز ہیں ان کی جو ساری مانیٹرنگ ہوتی ہے امریکن پاتھولوجی سے ہو رہی ہوتی ہے ہم اپنی لائپس کو بھی اسی طرح اسی طرف پہ لے جا رہے ہیں کہ ان سے ہی اکریڈیشن ہو جائے گی ہمارے آئی ایساوز سرٹیفیکیشن کی طرف ہیں کچھ ادارے اور کچھ آگے بڑھ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اگر آپ اکریڈیشن کراتے ہیں ایک تو کچھ مارکٹنگ کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں جی سی آئی اکریڈیٹر ہوں تاکہ آپ کو بولے ہم ان تمام چیزوں کو اپلائی کرتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے بہت پیسے دینے پڑھتے ہیں اگر میں وہی چیزوں کو جو ان کے پیرامیٹر کرتے ہیں اور ہمارا ایک انڈیپنڈنڈ دپارٹمنٹ اس کو منٹر کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ریپورٹنگ بورڈ کو کر رہا ہوتا ہے اور بورڈ اس کو فول اس کو دیکھتا ہے اس کو ایویلویٹ کرتا ہے اچھا پراجر صاحب آپ سے پوچھا کہ پرائمری ہیلتھ کے حوالے آپ کیا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے دس سال میں بہت کچھ سیکھا اور ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت کی ہوئے کیونکہ رشش اتنا زیادہ ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں کئیوں کو کافی لمبا لمبا ٹائم دیتے ہیں آپریشن کا اور اس ٹائپ کا تو ہم ایک سائٹ پہ تو ایکسپنشن پہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے کچھ مریض ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کو اگر ایک پیمری ہیلتھ مل جاتی جیسے ایک پچہ آیا تو اس کے پیر میں ایک کمپورڈر نے ایسا انجیکشن لگایا کہ وہ انفیکشن ہو گیا اور پھر اس کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ ہیل ہی نہیں سکتا تھا بیٹھ سے اس کو یہاں لیا ہے ہمارے ہاں تو ہم نے جب اس کو ٹریٹ کیا تو ہمارا کوئی بیس لاکھا خرچہ آ گیا اس پر بیس لاکھا اور اگر یہ ہی آسٹیو ملائٹس ہو گیا خرچہ یہ تا کہ اس بچے کی ٹانگ تین سال کے بارے تین چار مہینے کے اوبر اس کو ایک انجیکشن لگ گیا تو وہ ہمارے پاس جب جب آیا تو سیت سات مہینے اس کی بون میں انفیکشن تھا اب اس کو سب نے کہہ دیا کہ ٹانگ کٹ نہیں پڑے گی اب ایک چھوٹے بچے کی ٹانگ کٹ تو کیا ہو گیا ہمارے ٹیم نے ماشاءاللہ کوشش کر کے انٹی بائیٹک سے کیونکہ پون میں انفیکشن ایک دفعہ جائے تو اس کو ریڈیکیٹ کرنے بہار ٹائم لگتا ہے اور بڑی انٹی بائیٹک لگتی ہیں کتنے مہینے رہا ہوں مہینے رہا ہوں اور الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ٹیس لاکھ روپے اس بچے پہ لگے اور اس کے مالدین کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑا ایک پیسہ نہیں دینا پڑا تو میں نے ہم نے سب نے مل گے یہ سوچا کہ ہمارا رولرز ایڈیا جو ہے نا وڈا نیگلیٹڈ ایڈیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے ملدلہ وہ کیا کریں اور پھر دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اویرنیس لوگوں میں ایڈکیشن نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یار یہ اگر مجھے شگر ہے تو میں ایک ٹیبلٹ لے لوں تو میں اپنے آرگنز تباہ نہ کروں تو ہمارے ایسے بھی آتے ہیں اپنے آرگنز خراب کر کے آ جاتے ہیں آپ پاتا یہ چلتا کہ بیس سال سے شگر کا مریض تھا اس نے کبھی کچھ چیز لی نہیں تو ہم نے یہ کہا یار پریمڈی میں کام کرنا پڑا اسپیشیلی ان رولرز ایڈیا جو ہمارے غریب علاقے ہیں اب اس میں بھی ایک چیلنج یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کیسے کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ اپنا علاج کر رہے ہیں یا کچھ تو ٹی بی کا جب ہماری مہم شروع ہی تو کچھ بچیوں کو ہم نے انگیج کیا نائن ٹین کی بچیاں تھی جو اب تقریباً 32,000 بچیاں پورے پاکستان میں ماشا اللہ وہ بچیاں گھر گھر جاتی ہیں اور ٹی بی کے مریض جو کھانسرائے کچھ تو ٹیسٹ کروا دیتے ہیں اب پریمری ہیلپ میں بھی ہمارا آئی ڈیا یہی ہے کہ وہ گھر 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 کیونکہ لڑکی کو اللہ کر دیتے ہیں تو وہ جائے گی اور اس میں سے ہم ڈھونے مطلب ان کو ایک تو ہم سمجھائیں گے ان کے ٹیسٹ بھی کر لیں گے جس کو ہم اپنے سرور کے ساتھ لگائیں گے اور پھر اس میں ہمیں اس قسم کے مریض مل جائیں گے جن کو ہم میں بھی سو دو سو روپے میں تریٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس لئے یہ پروگرام بنایا ہے لیکن ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو خیال اس کا مد نظر رکھا ہے تین ٹائپ کی ہم کلینکس بنا رہے ہیں ایک ہماری بلڈنگ والی کلینک ہے اور ایک ہماری موبائل کلینک ہے موبائل کلینک جو ہے وہ اس لئے ہے کہ ہم نے نوٹس کیا ہے کہ سرپارکر جیسے ایریاز میں اور کئی پنجاب کے ایریاز ہیں جہاں پچاس پچاس خاندان رہتے ہیں تو ہر جگہ ہم کلینک نہیں بنا سکتے تو ایک راؤن لگائے گی اس کی ڈیٹس ہوں گی اور اس لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ راؤن ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے ایک بورٹ کلینک کا بھی سوچا ہے جو انڈس ریور میں ہم چلائیں گے جو کچھ ایریاز ہیں جو دونوں طرف دریات ہیں جو دونوں طرف دریات ہیں جو رہے دلی ہیں پر سڑک نہیں ہے تو ان کو ہم لنک کریں گے اپنے ترشری ہاسپیٹل سے اس کو لنک کریں گے اپنے گلوبل پروگرام سے اور تو ایک مریج ہوگا نا ہم ہمارا ویجن یہ ہے کہ پاکستان کا ہر غریب مریج جو ہے اس کو ایک کمپلیٹ علاج دیں اگر فارغ جاتا ہے ایٹی پرسن فارغ جاتے ہیں باقی کچھ ہمارے کلسنٹرین کلینک میں چلے جائیں گے اور کچھ ہمارے ایڈمیٹ ہوں گے جن کو ہم موف کر دیں گے ترشری ہاسپیٹل میں تو اس سے ہمارا یہ بوجھ جو ہے ہمارے بڑے ہوا ہسپتال گا وہ بھی کام ہوگا ملکل آپ نے بہت چیز بات کی رو سب آپ سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو دونرز ہیں جو چندہ دے ہیں جن کی پل پر یہ ہاسپیٹل ماشاءاللہ چل رہا ہے ان کا کیا روئیہ اور آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے مطلب ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ 35 کروڑ سے شروع کیا اور آج پندرہ عرب سالانہ کا چل رہا ہے اور ایک سارے پیسے جو ہمیں ڈونیشنز کے ذریعے ہی مل رہے ہیں سرکار سے تھوڑے مل رہا ہوں گا یقیناً لیکن یہ مل رہے ہیں تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کیسے آپ کیسے ان کو دیکھیں ایک تو میں تھوڑا سا کریم صاحب کے اس کو ایٹ کر دوں نظام پرائمری ہیلتھ کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ جی پرائمری ہیلتھ کے اوپر جو انویسمنٹ ہوتی ہے نا اگر سو روپے میں میں بیس آدمیوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اگر میں تیشری کیا میں سو روپے میں ہوگا تو ایک آدمی کو فائدہ ہوگا اچھا تو یہ پیرامیڈ ہوتا ہے تو بیس لائن پر خلچہ کام ہے بینیفیشری زیادہ ہیں پرائمری ہیلتھ کیر میں تیشری ہیلتھ کیر میں خلچہ زیادہ ہے بینیفیشری کام ہے صحیح بات ہے جی صدا جو برا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کے کریں دوسرا یہ جو کرن ستارہ پروگرام بچیوں کا بتایا تھا دیکھیں کہ کل بچیاں جو آج ایٹھ نائن ٹینتھ میں کل ہی مائے بنیں گی بائشت اس کا امپیکٹ آئے گا کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے ان کو اب پتہا ہے ہاتھ دو کے کھانا ہے بچوں کو کیسے سہت سے رکھنا ہے گھر کو صاف رکھنا ہے محلے کو صاف رکھنا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا جیسے میں نے آپ سے اب دونرز کی میں بات کر لوں آپ کے ساتھ تو میرا ملک میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی لیکن میرا ملک میں بہت اچھائیاں بھی ہیں یہاں کے لوگ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر کیونکہ یہاں کے لوگ دینے میں بہت آگے ہیں اور وہ میرے خیال میں ہمارا اسلام ہم کو اس طرح کی کیونکہ ایک ایک کا دس گناہ ستر گناہ ساتھ سو گناہ بے شک اور یہ اللہ میہ کی مرضی ہے وہ ساتھ ہزار گناہ کر لے اللہ بناتا بھی جاتا ہے جب سوال درہم آ جائے اللہ میہ کو تو اللہ میہ کہتا ہے کہ اس نے اتنا کیا تو میں اتنا کر دوں گا میں ابھی آپ کے ساتھ شہر کروں کہ جی میں نے جب کہا تھا جب ہم سیول ہسپیل کیجولٹی بنا رہے تھے جب بچیوں نے روٹ سرٹ پیسے جمع کر لے اسکول کے بچوں نے جمع کر لے اس میں سے ریزگاری ہی تھی نہیں تھی تو اس وقت سے اعتماد تھا اس قوم کے اوپر کہ یہ قوم بہت کام کر سکتی ہے آپ چاہے دو ہزار پانچ کے زلزلہ کر لیں دو ہزار دس کے صداف کر لیں یہ قدرتی آفات جب آئی یہ قوم ایک ہو گئی اور اس قوم نے سب کچھ اتنا لگا دیا ان کے پر دو ہزار تین میں ایک سٹیڈی ہوئی تھی پاکستان میں بہتر بلین روپیز کی چیریٹی ہوتی ہے ریکارڈڈ چیریٹی پاکستان اور ابھی لیٹلی دو ہزار چودہ میں ہوئی اس میں تقریباً سمجھے دو سو چوون بلین کی چیریٹی ہوئی ہے تو چیریٹی پاکستان ہے دیکھ لیں دو ہزار تین سے کوئی بھی ایسا بزنس نہیں ہوگا جت میں اتنی گروت ہوئی گی صحیح بات آگے میں قریم صاحب سے کہوں گا کہ اپنے ابھی ایکسپیرینس توڑا شیئر کریں کہ ان کوئی بلگات کیا ملی اس چیز کے ساتھ میں جو ہدا کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دیکھیں انسان ہے انسان کے اندر اللہ تعالی نے فخر کا مادہ پیدا کی جب ہم سکول کی میں کالج میں کام کرا کرتے تھے اپنے والدین کے ساتھ اور اس میں بھی میں والدین کے شکر گزاروں گے جب بھی آکے انس ساتھ شیئر کرتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے کہ بچے اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ہر بات کا ایک کانورسٹیشن کے انڈ ایک چیز پہ ہوتا تھا وہ میرے والدین صاحب کرتے کرتے کہ یاد رکھنا میاں کہ میں نہ آئے وہ کتی دفعہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایک بینک کرتا ہے کہ جب بھی کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو اندر یا اندر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سب تو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شاہر کر کچھ میرے لمحات زندگی کے ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے احساس دیا کہ یہ آپ چو کریں یہ تو کچھ بھی نہیں میں آج سے جب میں سٹوڈن لائف کی تھی کوئی ڈیسمبر کی ایک رات تھی کوئی رات تین بجے کے قریب ہم لوگ سیول ہسپٹل کے باہر سے واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک مرسیڈیز گاڑی رکھی اس میں سے شخص اترا جو کہ ہلیے سے اس کا مالک لگتا تھا اس نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے کمبل اتارتے ہوئے فتبات پر لوٹے ہوئے لوگوں پر آلکے چلا گیا اب آپ دیکھیں کہ سلطرین رات میں یہ شخص دیفنس یا کلیفٹن میں رہتا ہوگا اپنے گرم کوزی بستر سے نکلا وہ اپنے ڈرائیور کو بھی کہہ سکتا تھا اپنے کسی لیکن خود کیا اس نے اس کا کیا جرملا ہوگا صحیح با آپ اس کی سوچ نہیں سکتے میں ہلپاک میں کراچی میں واک کرتا ہوں جو کراچی والے جانتے ہوں گے جو لوگ سن رہے ہوں گے پاڑیاں بھی ہیں وہاں پر جب میں نے شروع کی میں صبح پانچ سے چھے واک کرتا ہوں سردیوں میں اندھیرے میں ہوتی ہے فجر سے پہلے اور گرمیوں میں فجر کے بعد ہوتی ہے سردیوں میں میں نے شروع کی تھی جب پہلے دن میں داخل ہوا تو ایک دم میں جیسے ہی داخل ہوا تو مجھے ایک گاڑی کی آواز آئی کہ جیسے کوئی گاڑی داخل ہو لی ہے اس ہی کے ساتھ ساتھ بتخوں کی آواز آگئی جو کویک کویک کرتی بھی وہاں پر ایک جھیل بھی ہے جب میں وہاں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک شخص ہوتا رکھے وہ ہو جائے نہ ان بتخوں کو جو ہے دبل لوٹی ڈال رہا تھا اب روز یہی ہو رہا ہے روز اسی وقت ایک گاڑی کے آواز آتی ہے بات خیودل جمع ہو جاتی ہے پھر میں نے دیکھا ایک شخص دروازے داخل ہو رہا ہے ہلپا کے تو اس کے پیچھے بلی کتے لائن سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک تھیلہ ہے وہ ایک جگہ ایک تشلہ پڑھا ہوئے اس میں وہ ڈود ڈال دیتا ہے یہ ڈود پی لیتے ہیں پھر دوست کچھ سائبان آتے ہیں وہ کبوتوں نے کو ڈانا ڈال دیتے ہیں ایک اور چیز میں نے جب دیکھا پاڑی سے میں نیچے آرہا تھا میرے دوست ساتھ تھے ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص جھاڑیوں میں کوئی چیز تلاش کر رہا ہے تو آپس میں ہم بات کر رہا ہے یہ شخص کیا تلاش کر رہا ہوگا تو اسپیکلیشن کر رہا ہے کس نے کہ یہ کر رہا ہوگا وہ کر رہا ہوگا جب نزدیک پہنچ رہا تھا وہ شخص جا چکا تھا تجسس تو تھا کہ یار کیا دیکھ رہا تو ہم بھی دیکھیں شاید ہمیں کچھ مل جائے جب نزدیک جا کے میں نے دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک آٹے کی ایک لکھیل نظر آئی اور دوسرے طرف چونٹیوں کی ایک لکھیل اب آپ اس قوم سے کیسے مقابلہ جا رہے گے جو قوم چونٹیوں کے لیے بلیوں کے لیے کتوں کے لیے کبوتروں کے لیے بطھوں کے لیے خیال کرتے ہیں انسان تو پھر بہت بڑی چیز ہے سبحان اللہ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ پہ یقین دوسرا اپنی قوم کے اوپر فخر اپنی قوم کی جو حرکتیں دیکھتا ہوں یہ کرنے والے موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کو اگر پورے کا پورا نظام ہم کو چلانا پڑے تو ہو جائے گا یقین اتنا پختہ ہے کہ یقین یہ ہونا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں نہیں ہو سکتا ہاں یہ مجھے نہیں بتا کہ عجر کس کو بدلہ اللہ کے ڈھنگ نرالے ہیں کس کو توفیق دیتا ہے اللہ جو شابل ہوتا چلا جائے اس کاروام کے ساتھ وہ تو ملکل اس میں ہے اچھا روٹ صاحب یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ لوگ آ رہے ہیں کر رہے ہیں بہت سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے آپ کو میڈیکلی حوالوں سے بھی ہلپ چاہیے ہوگی ڈاکٹرز بی چاہیے مشینے بی چاہیے تو وہ اس کے لئے کیا کرے گر کچھ لوگ زاہر ہے پیسے تو سبی دینے کو تیار جاتے ہیں جتنا جتنا جو دے سکتا ہے اس پارے کیا کرے گا ایک تو یہاں آنے کا مقصد جیسے میں نے کہا کہ 92% پاکستان سے رہز ہوتا ہے لیکن جیسے خودان میں بھی ہے کہ نیرنے کی کام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان میں عجر میں وہ بھی شامل ہو اور جس طریقے سے ہمارا کام بڑھڑا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک لیمٹ ہوگی پاکستانیوں کی اور وہ پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے اندر ان کی اپنی ایک ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لئے ان کے اندر دلد ہوتا ہے جو ملک سے باہر ہوتا ہے جو اندر ہوتا ہے تو وہ تک ٹیکن فر گرانٹی ہے کہ جی میں تو کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں لیکن جو باہر ہوتا ہے اس کے اندر ایک کسک ہوتی ہے کہ میں وہ کسی بھی مجبوری کے تحت باہر ہوتا ہے اس ملک سے لیکن ایک ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لئے جہاں سے میں پلا بڑا جہاں سے میں پڑا ہے جہاں سے جیسے ایک ڈاکٹر پاکستان پبلک سیکٹر میں ڈاکٹر جو بنتا ہے وہ کوئی ہزار بارہ سو روپے پانچ سال کی فیز میں بن جاتا ہے ہزار بارہ سو پانچ سال کی فیز میں جی میری جب ہم لوگ تھے تو دو سو سترہ روپے سال کی فیز ہوتی تھی اور پانچ سال کی فیز بارہ تیرہ سو روپے آج وہ کوئی پانچ ہزار ہوگی تو ساٹھ ہزار ہوگی سال کی یہاں پر ایک مینے کی فیز جو ہے نا اس کی پتہ نہیں سو لوگوں کی فیزوں کے برابر تو ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے ملک نے جو دیا ہم کو ہم کو ریبے کرنا چاہیے اور کرتے ہیں لوگ اس میں کوئی نہیں یہاں پر بھی جائے امریکہ ہو جائے چاہے یوکے ہو جائے اور جس طریقے سے ہم آئے ہیں جس طریقے سے لوگ جوگ در جوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور جس طرح آپ کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں ہمارا ایک تو جو ہم دوسری چیز جیسے آپ نے کہا کے پیسے کے علاوہ بھی ٹیکنیکل لوگ یہاں کے ڈاکٹرز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی بھڑھڑے ہیں اور نئی چیزیں ویسٹ میں ہی ڈیولپ ہوتی ہیں تو ایسے لوگ ہیں جو یہاں ایکسپرٹیز ہے پاکستانی ڈاکٹرز بہت پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی پوزیشن میں ہیں اور بہت مہارت حاصل کیوئی ہے ہم ان سے ریکویشٹ کرتے ہیں پاکستان تو آتے ہیں نا اپنے والدین سے ملنے کے لئے کسی کی شادی میں آ جاتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے نا کام دوپیر بارہ ایک بجے کے بعد ہی بزار کھلتے ہیں تو کام اس کے بعد ہی ہوتے ہیں تو صبح کے وقت اپنا ٹائم دیتے ہیں اور لوگ دیتے بھی ہیں امریکہ سے بھی ڈاکٹر آتے ہیں یہاں سے ہمارے ایک آکلئر ایمپلانٹ کے لئے ڈاکٹر نوید آتے ہیں یہاں سے اور بھی لوگوں نے ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ ہمارے ضرورت ہوتھ ہم آئیں گے تو ہم کے دام در میں سختیں جس طرح چاہیں ہماری اپنی ویب سائٹ ہے اس میں ویب سائٹ جو ہے انڈسہسپیل ڈاٹ آ آ آ آ آ جی ڈاٹ پی کے اس کے اندر سب کچھ ہے ہم یہاں پر از ای ریجسٹر چیریٹی چیریٹی کمیشن یوکے میں ریجسٹرڈ ہیں اسی طرح ہم امریکہ میں بھی ریجسٹرڈ ہیں اسی طرح ہم یو اے میں ریجسٹرڈ ہیں کینیڈا میں ریجسٹرڈ ہیں تاکہ جو بھی یہاں پر خوز کا شامل ہو جائے اچھا آپ سے میں جو پوچھنا چاہوں گا کیسے جیسے آپ نے کل بھی کسی محفل میں بات کر رہے تھے کہ بچوں کی شرائع امواد کے حوالے سے ہر لیول پہ بہت زیادہ ہیں تو اس میں کینسر بھی جیسے آپ نے بتایا کہ سیتر پرسنٹ کیوریبل ہے اور جو ہم بات کر رہے تھے مختلف امراض کی ٹی بی کے حوالے سے اس میں بچوں کے حوالے سے اور جو ذہنی معذوری کے حوالے سے جو ڈیسیبلیٹی کے حوالے سے بھی اس پر بھی کچھ کام ہوا ہے آپ کے ہاں جیسے کینسر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں سب سے بڑا سیٹ اپ ہے ہاؤسپیٹل ڈیڈیکیٹیڈ کوئی پچاسی بیٹ کا جس میں تقریبا ہزار بچے کینسر کے علاج ہوتا ہے سالانہ اچھا گو کے سات ہزار آٹھ ہزار مریض ہیں بچوں کے جو کہ سال میں بڑھتے بھی رہتے ہیں پورے پاکستان کے لئے ہمارے پروگرام چلتے ہیں ہم آٹیفیشل لیمز بھی بناتے ہیں اور ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ادارے بھی جو ہے آئی سی آئی سی کے ساتھ مل کے ہم آٹیفیشل لیمز بناتے ہیں پاؤں بھی بنتے ہیں آٹیفیشل آمز بھی بنتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے از انڈس کا ایک یہ موڈل ہے نا ایک اونیک موڈل ہے ایسا کہیں موڈل نہیں ہے جو کہ پورا اور دوسرے اچھے ادارے ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں لیکن ہولیسٹی کے لئے اور جس کو ہم ریسرچ پر بہت توجہ دیتے ہیں ہماری ہاورڈ انیورسٹی کے ساتھ ہاپکنز کے ساتھ یونیسٹی آئیوہ کے ساتھ یونیسٹی آف ٹیکسس کے ساتھ ہماری کولابریشن ہوتی ہے ہندس جو ہے یونیسٹی آف ہاورڈ ہاورڈ والے ہمارا کیس سٹیڈی پڑھاتے ہیں وہاں پر ہماری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں آخر میں بالکل ایک منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا صرف آپ سے سوال پوچھتا ہوں گا خدا نہ خواستہ ظاہر ہے خدا نہ خواستہ کہ آج سے کل سب کو ہی جانا ہے میں بھی جانا ہے تو آپ نے ادارہ تو مضبوط بنا دیا ہے آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ اتنا سٹرونگ ہے فیننشلی بھی رسورس فولی بھی کہ انشاءاللہ چلے گا سر ہم لوگوں نے اسی لئے یارہ کومیٹیز بنائی ہیں اور ہر کومیٹیز کی ایسو بھی بنائی ہیں ٹی او آر بنائے ہیں اور اس کے اندر اسی نظام سے وہ اتنا سٹرونگ نظام ہے کہ اس میں کوئی اس کو بگاڑی نہیں سکے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ امید یہ ہی ہے ہماری کوشش بھی یہ ہی ہے اور ہر روز چیزوں کو سیکھتے ہوئے ہم اس کو اور سٹرونگ سے سٹرونگ کر رہے ہیں کیونکہ نو ڈاؤٹ ہم نے تو نہیں رہنا لیکن پوری خواہش ہے اور دعا ہے اللہ سے انشاءاللہ کہ یہ ادارہ ہمیشہ چلتا رہے آخر میں دس سیکنڈ رہ گئے صرف کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں میں کہتا ہوں نیتوں کا اخلاص اور اللہ پہ یقین اگر ہمارا رہے گا اور جو ہم اپنے ساتھیوں کے اندر ڈالتے بھی رہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ادارہ چلتا رہے گا جزا کر اللہ بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اگر خلوص اور نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جقینت کامیابی دیتا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر اگلے ہفتے بلقات ہوگی السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی